ہلو فرنڈز ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہمارا جو ایپیو میں جو اگزام سو رہے ہیں جو اینڈ سمیسٹر اگزام ہے اس میں جو ایم سی کیو اگزام سو رہے ہیں اس کے اس کے ریگارڈنگ تھوڑی سی دکت ہے کہاں سے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیونکہ تھیوری ہوتا تھا تو ہم تو کئی سے بھی لکھ دیتے تھے تھوڑا سا آگے پیچھے کا کھڑکے تھوڑا موڑا جو بھی ہمیں یاد ہوتا تھا تو ہم لکھ دیتے تھے بڑا بڑا بناگر کے ڈائیگرام بناگر کے جو بھی لکھ دیتے تھے لیکن ایم سی کیو جو ہے وہ اس کے اندر تو لائنگویج بھی الگ ہی آرہا ہے پلس میں آپسنس میں بھی بڑی کنشیوزنس ہوتی ہے یعنی کہ ایک پیپر تو میں نے خود دیا تو اس میں بہت زیادہ کنشیوزن ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے کرے اور کیا ٹیپس ان ٹرک ہے تو کس طرح سے کونسی اچھی جگہ جہاں سے پڑھ سکتے ہیں ایم سی کیو کے لیے پلس میں کس طرح سے اس کی پرپیٹیشن کم ٹائم میں کیا جا سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے آج ڈسکس کر رہے ہوں گے آج ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو اپنے کو کرنا ہے تو اس ٹوڈنٹ جو ہے وہ بیسیکلی دو طرح کے ہیں جو کی جو ایکزام سے بیٹھیں گے بسیلی ایک تو ہے ہمارا کی بھائی جنہوں نے رگلرلی کلاس وغیرہ لیا ہے جنہوں نے نوٹس وغیرہ ہے اور ایک ویسے ہیں جنہوں نے نوٹس وغیرہ نہیں ہے نہ تو ان کو کلاس لیا نہ انہوں نے نہ ان کو بیسیکلی سبزیٹس وغیرہ نام تک نہیں پتا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہیں اس طرح کے بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ دونوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے دونوں رپریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے بیسیکلی رگلرلی کلاس وغیرہ لیا ہے جنہوں نے رگلرلی کلاس وغیرہ لیا ہے تو ان کے لئے تو کوئی دکت نہیں ہے ان کو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے نوٹس وغیرہ ہے اس کو ریوائز کر لو آپ اور نوٹس وغیرہ جیسے آپ نے ریوائز وغیرہ کر لیا اس کے بعد اگر کچھ چیزیں دکت دکت ہو رہی ہے تو اس کو پڑھ لو تھوڑا سا نوٹس وغیرہ کو زیادہ یعنی کی پریفرنس ہو کہ نوٹس وغیرہ پڑھ لیے ٹھیک ہے نوٹس وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے میں سلیبس ہی ہے let's suppose میرا ہے میرا سلیبس ہے تو میں اس سلیبس میں کیا کرتا ہوں کہ میرا سلیبس میں 87 پیس پہ let's suppose جاتا ہوں let's suppose اے ایم بیڈر سسٹم ہے تو میرا اس کا اگزام ہے تو میں کیا کروں گا کہ سب سے پہلے ٹاپک سے ہنس اٹھاؤں گا اور گوگل پہ جا کر کے اس کے پیچھے لگا دوں گا ایم سی کیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس جو ویبسائٹس آ رہی ہیں جو ویبسائٹس آ رہی ہیں جو کی ایم سی کی وغیرہ ہے تو وہاں سے جا کر کے جو سورو کے ایک دو ویبسائٹس جو ہیں ان کے ایم سی کیو جو ہیں وہ میں پڑھ لوں گا ٹھیک ہے تو ایم سی کیوز وغیرہ میں پڑھ لوں گا یہاں سے ٹھیک ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا آپ کا کہ basically جو ایم سی کیوز وغیرہ آپ جانتے ہو کہ IP اتنا محنت نہیں کرتی اتنا زیادہ محنت نہیں کرے گی بچوں کے لئے کہ بھائی ان کے لئے پورا ایک بنا رہے یا IAT کی طرح پورا بیٹھ کے وہ لوگ خود نہیں بنائیں گے آپ یہ سوچو کہ جو جو کوشن جو جو ڈیٹن اگزام ہوتے تھے اس کے اندر کیا ہوتا تھا اس کے اندر تو وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کا جو اکاس ہے اکاس سے کوشن اٹھا اٹھا کر کے دے دیتے تھے احضا کرتے تھے وہ لوگ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ MCQ بیٹھ کر کے بنائیں گے 60 MCQ بنائیں گے بیٹھ کر کے وہ بھی پکا ہے ایسے ہی گوگل سے سرچ کر کے چار ویب سائٹ جو ہوں گے چار پانچ ویب سائٹ جو بھی ہوں گے شروع کے انہی میں سے کوشن اٹھا اٹھا کر کے دے رہے ہوں گے اور میں نے جو چیک کیا میرے پیچھلے اگزام ہوں گے میں نے جو چیک کیا میرے کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہاں اسی میں سے آ رہے تھے بہت کوشن اس سے آ رہے تھے تو اراؤنڈ آپ کے جو 30% 60% جو کوشن ہوں گے وہ اسی سے ہوں گے 30 to 60 60% کوشن میں تو کہتا ہوں اسی سے ہوں گے ایسے ہی ویب سائٹ سے ہی ہوں گے تو جتنا آپ کے دیماغ میں ریٹین رہ گیا جتنا نہیں رہا تو آپ کے پاس کنسرپس تو ہے ہی تو آپ کنسرپس ہے وہاں پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو ان کے لئے تو میرے لئے میں یہی ایڈوائز کروں گا یعنی کہ یہ جرور کر لینا کہ 3-4 کوشنز ایسے دیکھ لیے یعنی کہ اپنے ٹاپک وائز دیکھ لیے یا پھر آپ اپنے ایم بیڈر سسٹم کے دال سکتے ہو ایم بیڈر سسٹم کے کوشنز ڈال سکتے ہو سیمپل کوشن ایسے ڈال سکتے ہو اس سے بھی مل جائے گا ہے نا تو ایسے کر کے آپ نے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے ٹاپکس کے اپنے کوشن دیکھ لیے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جنہوں نے بیلکل ہی کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کیا تو اب وہ کیسے تیاری کرے اور دو تین دن بچے ہوئے تو دو تین دن میں کیسے تیاری ہو جائے گی اور کیسے بڑیا تیاری ہوگی ہے نا بٹا تم سے نہ ہو پائے گا تو اب دیکھو اس میں نا میں ورائیڈ ورائیٹی کو لوں گا کہ سارے سٹوڈنٹس اس کے اندر آ جائے جو بھی سٹوڈنٹس وہ سارے آ جائے اس کے اندر تو سب سے پہلے میں یوٹیوب پہ دیکھا تھا تمہیں کہ یوٹیوب سے کیسے کر سکتے ہو دیکھو یوٹیوب پہ سب سے پہلے ایک ہے سٹیڈی وڈی نام کا چینل ہے ٹھیک ہے یہ سٹیڈی وڈی نام کا چینل ہے کوئی یہ سر نے بہت اچھا یعنی کی بنا رکھا کنٹنٹ ان کے بہت اچھے ہیں یہ بہت اچھا ٹھیک ہے تو ان کا بہت اچھا کنٹنٹ ہے تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارے ڈال رکھے ویڈیوز یہ دیکھئے بہت سارے ویڈیوز ڈال رکھے سر نے تو ان کا بھی ویڈیو بہت اچھا یہ کوئی IP کے ٹیچر ہی ہیں جو بناتے یہ ویڈیو تو ان کے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہو اس سے کنسپٹ کلیر کر سکتے ہو اگر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو اگر سمجھ میں آرہا ہے تو آپ کے بیسٹ آئیے کیونکہ یہاں سے پورے کنسپٹ جو ہے آپ کے کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ٹھیک ہے میرے کو صحیح لگے تھے ویڈیو اتنے بھی یعنی کہ ہائی کویلیٹی کے نہیں کہ بہت زیادہ لیکن دیکھو دو تین دن میں ایسی تیاری ہو جائے گی کہ آپ ایکزامز میں کنسپٹ کنسپٹ وائز لیگ نہیں کرو گے نا کنسپٹ وائز نہیں کر رہے ہو گے لگ اگر let's suppose آپ کو نہیں آرہا ہے سمجھ میں ہے اگر let's suppose یہاں سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ کو کچھ دککت ہو رہی ہے کوئی بھی پرولم ہو سکتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ کٹھے کوئی سبجیکٹ ہے for example کون سا سبجیکٹ اٹھا ہے بتائیے let's suppose میں embedded اٹھا لیتا چلو embedded ہی ہے کوئی سبجیکٹ آپ کا ہو اس کے بیچے پو لگ دو اور google پہ سرچ کرلو اس پہ سرچ کرلو آپ کو یعنی کی جو best result ہوں گے وہ obviously مل جائیں گے تو اس میں آپ پہلے سب سے پہلے یہ چک کرو کہ سارے topics check کرلو کہ آپ کے جو topics ہیں وہ اس کے اندر مل رہے کے نہیں مجھے تو اس میں مل گئے تھے سارے ویڈیوز میں نے اسی سے پڑھے تھے سارے embedded کے لئے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی اچھا جگہ ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور میرے کو کیا ہوگا کسی نے ڈال رکھا ہوتا ہے تو کچھ بچے پلیلیسٹ بنا دیتے ہیں کچھ بچے آئی پیو کا پلیلیسٹ بنا دیتے ہیں کچھ آئی پیو میں کون کون سی topics ہیں الگ یعنی کہ ویڈیوز کو ملا کر کے کچھ پلیلیسٹ بنا دیتے ہیں تو وہ پلیلیسٹ بھی کون سی چیز کیا ہے آپ کو پتا ہو وہ پہ جا بلینک نہ ہو تو آپ کو پتا ہوگی کون سی چیز کیا ہے تو ایٹلیسٹ ٹوپک تو پتا ہوگی تو ابھی تو کچھ کر پاؤگی ہے تو اس کے لئے میں نے بتا دیا بیس طریقہ سب سے پہلے آپ یوٹیوب کا use کرو ہوئی نہیں سکتا نوٹ سب ٹھیک ہے تو نوٹ سب پہ جاؤ اور وہاں سے جتنے بھی نوٹ سب مل جائیں گے تو آپ نوٹ سب پڑھ لو کوئی دکھو IPU کے نوٹ سب مل جاتے یہاں پہ تو آپ نوٹ سب سکتے ہو بڑی سب کوئی دکھت نہیں آپ یہاں نوٹ سب لے رہے ہیں اگر وہ نوٹ اچھے تو ان سے پڑھ لو کوئی دکھت نہیں ہے نا مین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسپٹ پتا ہونے چاہیے کنسپٹ کا ایک آئیڈیا لگ جانے چاہیے ٹاپکس پتا ہو جانے چاہیے کہ ہاں بھائی اس unit میں کونسی topic ہے اس unit میں کونسی topic ہے آپ کو topics کا آئیڈیا ہونا چاہیے اگر یہ جیسی کام complete ہوا تو آپ وہی کام کرو جو یعنی کہ اتنا جیادہ clear نہیں ہوگا تو آپ ایک دو بار revise کر لو ریوائز کرنے کے بعد وہی کام کرو جو ان بچوں نے کیا جو میں بتایا تھا جنہوں نے class attend کیا ان والے بچوں نے کیا آپ topic اٹھاؤ کوئی سا بھی یہ topic اٹھایا اور topic اٹھا کر کے ہم نے مار دیا search اور پیچھے لگ دیا mcq اور یہ search کر لیا اور یہ search کر کے جو بھی شروع کے ایک دو ویب سائٹ آرہے دس پانچ کوششن جو بھی جتنے بھی یاد ہو پا رہے سمجھ میں آرہے اتنی چیزیں ہم نے تھوڑے سے یاد کر لیا اور باقی تھوڑا مورا تو آپ بھی جانتے ہو کہ تھوڑا مورا چلی جاتا ہے کیونکہ گھر پہ آپ کا exam ہے تو جو بھی ہے پہلے خود سے پاس کر جاؤ پاس اٹلیس ہو کڑیل ہو گیا چلاک ہو آپ ہو جائے تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ادھر ادھر سے تو آپ اپنا دیکھی لوگی جو بھی آپ وہ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے پھر تو میں نے آپ کو میلی بتا دیا کہ آپ کو کیسے پریپیر کرنا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اب دیکھو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے میں جو بھی آپ کا قسمت بہت اچھا ہوگا تو ہو سکتا ہے 90% 60% پریپر ہوگا ٹھیک ہے تو وہ تو میں پوری طرح سے ایک دم کونفیڈنس کے ساتھ نہیں کہ سکتا کیونکہ میں بھی یعنی یہ تھوڑا نیا ہے تو اس میں تھوڑا سا دکت مجھے بھی ہو رہی ہے پریڈکٹ کرنے میں جیسے بھی ہوگا آپ کا جو بھی حساب گزہ بیٹھتا ہے تو وہ دیکھ لینا اور میرے ساتھ سے مجھے لگتا کہ نمبر اچھا آجائیں گے باقی آپ کمنٹ وغیرہ ضرور کرو کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا یا پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو چاہیے کس طرح ویڈیو بناوگا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ اگر ایپ کے اگزام ہوگا ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہو اس پر میں کیا سوچتا ہوں میرے کو کیا پتہ چلتا میں وہ بھی ڈالوگا یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کو فریلانس کے بارے میں سکھنا تو میں نے فریلانس بھی کر گئے تو فریلانس کے بارے آپ پوچھ سکتے ہو میرے سے آپ فریلانس ویف سائٹس وغیرے پہلے جوب کیسے پائے یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جوا سکتے 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 جوا جس جوا سکتے کوئی سب چیز اگر آپ کو سیکھ نا تو آپ بتا سکتے ہو میں کمنٹ کر سکتے نیچے میں اس کی ویڈیو بنا سکتا ہوں ڈی ایس 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 وکی ویڈیو بنا ہی ویڈیو 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 اگر آپ سکتے سیکھ ویڈیو ویڈیو بنا دوں اور بہت ساری ٹاپک جو بھی ٹاپک آپ کو لگتا ہے جو بھی ایس لگتا ہے کہ پڑھائی سی ریلیٹڈ ہے کچھ بھی ایس ریلیٹڈ ہے کچھ دککت ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو اگر مجھے آنسر ملتا تو میں آپ کو کمنٹ بھی آنسر کر دوں گا اگر مجھے لگتا ہے تو بس اتنا ہی